پاک ترک دوستی کا مظہر برادر اسلامی ممالک کے تعلقات میں نئے باپ کا آغاز صدر رجب طیب اردوان کا پاکستانی پارلیوان کے مشترک اجلا سے ایک اور خطاب پاکستان کو اپنا گھر قرار دیا کہا پاکستان میں کبھی اجنبی محسوس نہیں کرتا پاکستان اور ترکی کے تعلقات قابل رشت ہیں تعلقات مذہب اور ثقافت پر مشتمل ہیں خلافت عثمانیہ کے لیے برے صغیر کے مسلمانوں نے کردار ادا کیا اپنا پیٹ کارٹ کر ترکی کی مدد کی خواتین نے اپنے زیور اور جمع پونجی عطا کی مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں ہم لاہور میں حمایتی جلسوں کو نہیں بھول سکتے ترکی کے لیے سجدے میں گرنے والوں کو کیسے بھول سکتے ہیں ہم آپ سے محبت نہیں کریں گے